آپ عمل شروع کریں گے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے احرام بان لینا ہے ٹھیک ہے احرام پر استعمال کریں یا کم از کم سفید کپلوں کا لازمان استعمال کیجئے گا خواتین ہے تو سفید کپڑے چادر بھی سفید چائے نماز بھی سفید اور کپڑے بھی سفید اور اگر بھائی ہیں تو وہ بھی کپڑے سفید پینیں گے ٹھیک ہے اور ٹوپی بھی سفید لیں گے اور پرہیز جلالی جمالی اور ترکیہ بنات کریں گے مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ عمل کریں گے اور ستاروں کے حساب سے اگر رجال غیب کا آپ سوچتے ہیں تو خانہ قابل کی طرف مو کر کے آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے خوشبوئیں جلائیں گے اگر بطی کا استعمال کریں گے اگر بطی جنسی میں نے مقلاتی اگر بطی کا آپ کو بتایا ہے وہ بھی پوسٹ کر دی گئی ہے ہر روز جب آپ عمل کرنے بیٹھ ہوئے تو کوشش کیا کرو ہر وقت باوضو رہا کرو ٹھیک ہے تو وضو کے درمیان اگر خدا نہ حاضر آگر غصل کی بھی ضرور پڑے گا غصل بھی کر لیا کریں پہلے عشرے میں آپ نے بسم اللہ جنسی ہے پانچ ہزار مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ ہزار مرتبہ دوسرے عشرے میں چار ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور تیسرے عشرے میں تین ہزار مرتبہ پڑھیں گے چوتھے عشرے میں پانچ سو مرتبہ پر آجیں گے ہر روز عمل کی شروع و آخر میں گیرہ گیرہ مرتبہ درود شریف لازمین پڑھیں گے جب آپ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ دورانے چلے میں یا آخر دین جب آپ آخری آیات آیا ادا کریں گے بسم اللہ کی تو ایک پری حاضر ہوگی اس کا نام لال پری ہوگا ٹھیک ہے یہ لال پری بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیاب ہے ملکہ پریستان کی ہے ٹھیک ہے لال پری کا یہ عمل ہے تو اس بات ضرور خیال رکھئے گا اور جو اس کی پڑی پری ہے اس کا نام ملکہ پری ہے ملکہ پری کا بھی احترام کیجئے گا وہ آپ کو جب بھی جائے گی لال پری دے کر جائے گی ٹھیک ہے آپ ان سے کوئی بھی اور خواہش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن احتیاط کیجئے گا جب وہ حاضر ہوں عدب سے جو ملکہ پری ہیں ان کو عدب سے سلام کیجئے گا اور لال پری کو ان سے مانگ لیجئے گا ہوتی پہ نہ جائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی غلط بات کیجئے گا ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو ہے آ جائیں گی ٹھیک ہے آخر دن بھی آپ جب بسم اللہ کا عمل ادا کریں گے اور جو بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ لال پری آپ کے حکم کی تکمیل کرے گی اور جب اگر کوئی ایسی غلطی لگے کہ حکم کی تکمیل نہیں ہوئی تو فورا ہی آپ نے ملکہ جو ہے ملکہ پری کو حاضر کرنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ آنے والا جو عمل ہے وہ خود ہی نیا پری کا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دیں اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں لابا کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چرافوں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین نور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آیتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار گئے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوٹی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لگیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورب نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاس منہ دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد سپاپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے وہ پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکسہ دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ دعوت سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو انتے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بہت کل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ دات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے